اس ویڈیو میں خوش شامدیل آج ہم بات کریں گے ویسٹرن یورپ کے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والوں کو سب سے زیادہ شہریہ دیتا ہے تو مزید ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ نے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیں بڑھتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف روم سٹی اٹلی کا کیپیٹل ہے اسے پہلی روم امپائر کے دور میں بسایا گیا تھا اٹلی کے اگر رکبے کی بات کریں تین لاکھ دوہزار مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے دنیا میں رینکنگ میں اٹلی سیمٹی ون پوزیشن پر آتا ہے اٹلی کی کل عبادی چھے کروڑ بیس لاکھ ہے جو اسے ورڈ رینکنگ میں ستمی پوزیشن پر لے کر آتی ہے اٹلی میں یورپ کی سب سے زیادہ بیچز کی تعداد ہے کچھ مہینے پہلے اٹلی کے دو سو اکاسی بیچز کو بلو فلیگ کا ایوارڈ دیا گیا بلو فلیگ ایوارڈ بیچز کی خوبصورتی کی وجہ سے اور ان کی صفائی کی وجہ سے دیا جاتا ہے عبادی کے لحاظ اٹلی یورپ کا پانچمہ سب سے بڑا ملک ہے امیر ترین ممالکم اٹلی دنیا میں آٹھ میں نمبر پر آتا ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ لوک ورثہ بھی اٹلی میں پایا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ وائن ایکسپورٹ کرنے والا ملک اٹلی ہے جبکہ سب سے زیادہ وائن پینے والا ملک امریکہ ہے اٹلی میں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں عالمی ادارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق تین میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جو تیس سے پہنتی سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوگا اٹلی کا شہر وینس جو دنیا بھر میں مشہور ہے پانی کے اوپر بسا ہوا ہے اگر وینس شہر کی گلیوں کی بات کریں تو پانی کی بہتی ہوئی ندیاں ہی شہر کی گلیاں ہیں ان گلیوں میں سے گزرنے والی بوٹس کو گنڈولا بوٹس کا آ جاتا ہے اور اٹلی میں قانون کے مطابق ان تمام بوٹس کو بلیک کلر ہی کیا جاتا ہے اٹلی کے ایک آئی لینڈ کی بات کریں ان کی اتداد تقریباً ساڑھے پانسو ہے ان آئی لینڈ میں سے ایک آئی لینڈ پویلیا بھی ہے جہاں جانا موت کو دعویٰ دینے کے برابر ہے اٹلی میں مشہور ہے کہ اس آئی لینڈ پر جانے والا کبھی بھی کوئی واپس نہیں آیا شیطانی طاقتیں اس جزیرے پر آنے والے انسانوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور جو بھی وہاں پہ گیا ہے کبھی واپس نہیں آتا کہا جاتا ہے کہ پندرمی صدی میں ٹوماتر امریکہ سے اٹلی میں پہنچے اور پندرہ سو چالیس میں یہ اٹلی میں پہنچے اس سے پہلے اٹلی میں کوئی ٹوماتروں کو جانتا تک نہیں تھا کانٹے کا استعمال سب سے پہلے اٹلی میں ہی شروع ہوا تھا اس کے بعد یورپ کے دوسرے ممالک میں شروع ہوا یورپ کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی اٹلی میں ہے غیر قرونی طریقے سے یورپ آنے والوں کو سب سے زیادہ اٹلی ہی پناہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی میں اٹلی کی عبادی ڈبل ہو گئی تھی اٹلی کے ایک تہائی لوگوں نے آہ تک انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کیا اٹلی میں سترہ نمبر کون لکی مانا جاتا ہے آپ اٹلی میں کوئی بھی بلڈنگ دیکھ لیں تو اس میں سترہ فلور نہیں ہوگا اٹلی میں آپ کو سولہ کے بعد اٹھارہ لکھا ہوا نظر آئے گا اٹلی دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے کم مزدوری کی جاتی ہے ایک آدمی ایوریج ہفتے میں بیس گھنٹے کام کرتا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے نازی جرمہ نے جب یہودیوں کو مانا شروع کیا تو اٹلی میں اس سے پہلے بیس بھی سے یہودی مر چکے تھے اٹلی کی ایک ویلی ویگنیلا پہاڑوں کے درمیان میں ہے سال کے چھ مہینے وہاں پر سورج کی روشنی نہیں جاتی یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے ریفلیکٹنگ میرر لگائے گئے ہیں تاکہ وادی میں لائٹ پہنچائی جا سکے سن 1678 دنیا کی پہلی عورت جس نے پی ایس ڈی کی اس کا تعلق بھی اٹلی سے تھا اٹلی کینڈا اور برطانیہ دنیا میں یہ تین ممالک ہیں جن کے بچے سب سے زیادہ روتے ہیں دو سال پہلے اٹلی کی عدالہ نے کھانا چوری کرنے والے ایک آدمی کو ماف کر دیا اور اٹلی میں قانون بن گیا کہ تھوڑا بہت کھانا چوری کرنا چوری نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سزا ہوگی یورپ میں سب سے زیادہ زلزلے اٹلی میں ہی آتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی پیانو اٹلی میں بنائی گئی تھی اگر تعلیم کی بات کریں تو اٹلی میں شرح خواندگی 99 فیصد ہے اٹلی میں سب سے بڑا ہالیڈے کرسمس کے دن کو مانا جاتا ہے اور اس دن ہر عمارت آپ کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجی ہوئی نظر آئے گی وائٹ ماؤنٹین جو کہ اٹلی کے اندر ہے ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی چوٹی ہے جسے یورپ کی سب سے اچھی چوٹی مانا جاتا ہے اگر یورپی یونین کے فاؤنڈر میمبر کی بات کی جائے تو ان میں سے اٹلی کا نام سارے فیرہ است آتا ہے دوزار سولہ میں اٹلی کو سب سے زیادہ ویزٹ کیے جانے والے ملکوں میں پانچ میں نمبر پر گنا گیا تھا دوزار سولہ میں اٹلی میں تقریباً پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ سے آئے تھے فوٹبال اٹلی کا قومی کھیل مانا جاتا ہے اٹلی کا سنتالیس فیصد رقبہ کھیتی باری کے قابل ہے اٹلی میں اگر مذہب کی بات کریں تو پچھتر فیصد لوگ ایسے ہیں جو کیتھولک مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام مذہب ہے جو کہ صرف دو پرسنٹ ہے باقی مذہب کو ماننے والے ایک فیصد ہیں جبکہ بائیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اٹلی میں مردوں کی ایوریج عمر اسی اشاریہ پانچ سال جبکہ عورتوں کی ایوریج عمر چراسی اشاریہ نو سال ہے